بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زہر الدین بابر ٹرائی کون اجین رنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک نیو مشین نیو ڈیزائن کی اس کا ہم آپ کو کرواتے ہیں وزٹ یہ ہے جی سوپ سٹیمپنگ مشین سیمی آٹو پنچ ہے اس کو ساتھ ساتھ چلا بھی دیتا ہوں اور آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں یہ مشین ہم نے اون کر دیئے اچھا اس کے بعد اس کے جو فنکشن ہیں یہ اس کا ریگولیٹر ہے جسے سپیڈ کو کم یا تیز کیا جا سکتا ہے یہ اس کا اون اوف ہے یہ لائٹ کا ہے اور یہ ہے ایمرجنسی سوچ اب اس کو ساتھ ہم چلا دیتے ہیں یہ مشین چل گئی ہے آپ سب دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں سونڈ لیس ہے کوئی بھی شور نہیں ہے مشین کے اندر آپ ویڈی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی شور بند نہیں کیا گیا جو اس کا اوریجنل شور ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ ایک ہاتھ سے ڈائی کو ٹکی کو اٹھائیں دوسرے ہاتھ سے رکھ سکتے ہیں اور آرام سے رکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس سپیڈ کو ہم یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں یہ ریگولیٹر ہے اس کو گھمائیں گے یہ دیکھیں اس کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے یہ میں نے اس کو مزید سلو کر دیا یہ آپ کا ایسے سلو میں بھی کام کرے سٹارڈ میں کیونکہ جو لوگ دوست لے کے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر سلو کام کرتے ہیں جیسے جیسے ان کا ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے کام کی پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے تو وہ دوست اس کی سپیڈ کو یہاں سے تیز کر دیتے ہیں اور تیز ہونے سے اس کی سپیڈ بہترین ہو جاتی ہے آپ آم پلوڈر کے آگے اس کو لگا کے پانچ انچ یہ سات انچ کا پلوڈر سات لگا کے اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ہے سوچ اس کا اون آف کا ہے یہاں سے آپ اس کو بند کر دیں گے تو یہ مشین بند ہو جائے گی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کسی قسم کی امرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ پھر امرجنسی سوچ کو دبا کے بھی بند کر سکتے ہیں دوبارہ چلا دیتا ہوں جی سات اس مشین کا جو وزن ہے وہ تقریباً دو سو پچاس کیجی ہے دو سو پچاس کلو گرام اس کا وزن ہے سب سے پہلے اس کو ٹرائی کون انگینرنگ نے ڈیزائن کیا ہے اور اس امید کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے کہ آپ تمام دوستوں کو پسند آئے گی جو بھی آٹو سٹم مشین بنا رہے ہیں یا دوست پہلے استعمال کر رہے ہیں انہیں واضح فرق نظر آ جائے گا کہ ہمارے پاس جو مشینیں چل رہی ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے ہمیں یہ بہتر لگا ہم نے اس کو بنایا اس کے اندر سنگل ڈائی لگا کے آپ بہترین کام کر سکتے ہیں ابھی اس کی ڈائی بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی اور ہمارے پاس کیونکہ پلوڈر تو تیار ہے لیکن ہم نے سوپ کا بار نہیں نکالا ورنہ آپ کو انشاءاللہ نکال کے سابون کی ٹکی دکھا دیتے چلے انشاءاللہ نیکس ٹائم جو دوسری مشین تیار کریں گے اس میں آپ کو ٹکی بھی دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرے گی ڈیڑھ آس پاور کی گیر موٹر ہے اس کے ساتھ انوارٹر ہے اس کا انوارٹر کی مکمل سیٹنگ یہ ہے ریگولیٹر سپیڈ کم زیادہ کرنے کے لیے یہ ہے اون آف یہ اس کی لائٹ ہے اور یہ اس کا امرجنسی سوچ ہے باقی مشلہ مشین چل رہی ہے شور اس کا نہیں ہے ہمیں بہتر لگا ہم نے اس کو کیا اگر آپ دوستوں کو بہتر لگے تو آپ بھی اپنی تجویز دے سکتے ہیں بہتر رائے دے سکتے ہیں مزید بھی کوئی آڈیا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں جو دوست اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو اگر پسند آ جاتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ کے اور آرڈر کر سکتے ہیں یہ دس دن کے اندر ہم مشین تیار کرتے ہیں 50% اڈوانس پیمٹ اور 50% ڈیلیوری کے ٹائم آپ دوست پی کر کے اس مشین کو اٹھا سکتے ہیں الیکٹر پینل اس کے اندر ہے مکمل باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ مشین پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ